آج ہم سارے اس خموشی کو توڑنے کے لیے جو پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے ایک مجرمانہ خموشی ہے ہمارے سماج کے اندر آج ہم اس کو توڑنے کے لیے درہ کٹھے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام یہ ہمارے اس جو کیمپین اور جو ہم نے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہم نے یہ اہد کیا ہے کہ آج سے ہم لوگ اپنی تحریک کو تیز کریں گے تاکہ پاکستان کے جو شہری ہیں جو معصوم لوگ ہیں اور خاص طور پر جو ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے جو وکٹم ہیں سسٹم کے جو آپ کے جوڈیشری کے وکٹمز ہیں ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکیں سب سے پہلے میں مختصر بات کروں گی کیونکہ ابھی بڑی ڈیٹیل بات ہوئی سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ایک ماہ سے اس کیس کے اندر وہ بینچ کونسٹیٹیوٹ نہیں کر سکے آپ نے یہ دیکھا کہ حکومت نے جو ایک اس کے اندر ایک اپنی رپورٹ جمع کروائی اس کے مطابق انہوں نے بتایا بڑا کیجول ہی آکر انہوں نے کہا کہ ہم نے بیس لوگوں کو ریلیز کر دیا کیا کسی میں اتنی حمد تھی کہ ان سے پوچھتے کہ وہ ججمنٹس کدھر ہیں کیا کسی میں حمد تھی کہ وہ ان سے پوچھتے کہ جو وکٹمز پچھلے ایک سال سے ان کے جو فیملیز ہیں ہمارے پاس ہائی کورٹ بھی آتے رہے پچھلے سال تو ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے اس کی سینکٹیٹی کے حوالے سے یا اس کے اوپر جو ہمارے ترازات ہیں وہ ایک طرف کہ وہ ڈیو پروسس اور کونسٹیوشن لیبرٹیز جو ہیں ان کو پامال کر رہے ہیں جو آپ کا قانون بنا ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ان قیدیوں کو رکھا ہوئے جیلوں کے اندر وہ ایک علیدہ کہانی ہے پاکستان کا کونسٹیوشن اور پاکستان نے مختلف انٹرنیشنل کنونشنز کو جس میں انٹرنیشنل کنونشنز ہیں سیول پولٹیکل رائٹس کے پاکستان ان کا سگنیٹری ہے لیکن ان تمام گیرنٹیز کو نظر انداز پولٹیکل انجنرنگ کے اور پاکستان کے اندر ایک بڑی پولٹیکل پارٹی کو وکٹمائز کرنا تھا سیاسی ورکرز کو ڈسکریج کرنا تھا اس وجہ سے یہ ساری ملٹری کوٹس بنی اور پی ڈی ایم وان نے اور اس کے بعد جو نگران حکومت نے انہوں نے جس طرح کی لیجسلیشن کی وہ بھی پاکستان کے جمہوریت کے اوپر تماشا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان میں اگر آپ اور ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں چلے جائیں تو ہائپر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بنیادی انسانی حقوق کو دنائے کرتی رہی ہیں عدالتیں بھی کرتی رہی ہیں اور یہ جو کیس ہے یہ بھی بروٹیلٹی آف جسٹس کی بہترین مثال ہے اور اگر آج بھی جس طرح یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جس طرح انصاف سے انکار کیا جا رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیوشن ہے وہ عملی طور پر محتل ہے اور جب سے جسٹس فائز حصہ آئی ہیں ہمیں بڑا شکوہ ہے ہمیں بڑا افسوس ہے کہ جو سب سے بڑی بات جمہوریت کی کرتے تھے جو پارلیمان میں جا کے بیٹھتے تھے انہوں نے آئین کی کتاب لہرائی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی آئین کے اندر بنیادی انسانی حقوق کا چپٹر ہی نہیں ہے تو میں باقی سپریم کورٹ سے اور اس وقت جو ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جس طرح کھڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر جس طرح کچھ آوازیں اٹھی ہیں اس انٹروینشن کے خلاف پاکستان میں غیر جمہوری جو قوتی ہیں ان کے جیوڈیشل سسٹم کے اندر موجودگی کے خلاف ہم ان سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے شہریوں کا جو نو مئی میں اندر ہیں اور ان کے علاوہ دیگر مصروم شہری ان کے لیے سٹینڈ لیں گے اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داریاں دا کریں گے اور آخر میں میں یاد کروں گی جسٹس وقار سیٹھ کو کہ جب اکیس میں آئینی ترمیم کے تحت دہشت گردی کی خلاف ایک عدالتیں بنائیں تو اس وقت انہوں نے دہشت گردی جو دہشت گردی کے اندر جن کو کنوکشنز ہوئی تھی ان کے سو سے زیادہ کیسز جو تھے اس کو سیٹ سائٹ کیا کہ ڈیو پروسس نہیں ملائن لوگوں کو اگر دہشت گردی جن کے اوپر پرائم افشائی دہشت گردی کی پرویینز لگیں تھی لیکن جو ایک بازمیر جاج تھا وہ سمجھتا تھا کہ جب پاکستان کا آئین جو ہے وہ پرویل کرے گا تو ہر جو بھی کہہ دی ہوگا جو بھی ملزم ہوگا اس کا ٹرائل پاکستان کے آئین کے مطابق ہوگا تو میں یہ سوال اٹھاتی ہوں کہ یہ مصوم شہری جو ایک پولیٹیکل ورکرز ہے پولیٹیکل پارٹی کے ان کی فیملیز کو دیکھ لیں کہ جن کے اوپر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا یا کسی اس طرح کی کاروائی میں شامل نہیں رہے ان کے ساتھ ایلیلز والا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ پاکستان دشمن اس طرح لگتا ہے کہ یہ نو بہی کے جو لوگ ہیں یہ کسی بارڈر پروس آئے ہیں آپ تو ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو بارڈر سے آ کے ادھر پکڑے جاتے ہیں تو ان کا کیا قصور ہے تو میں یہ اپنی سپریم کورٹ سے کہوں گی ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں فوری طور پر بنچ کانسیٹیوٹ کر کے ان کا کیس دیکھیں اور ان کے فیصلے کریں فوری طور پر ورنہ ابھی تک تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے پنشمنٹ بیفور ججمنٹ دی جاری ہے اور صرف ایک غیر جمہوری ادارے کی انا کو انا کو تحفظ دیا جارہا ہے اور پاکستان کے جو شہری ہیں جو قیدی ہیں جو پریزنرز ہیں جو ملٹری کورٹ میں جن کا ٹرائل ہو رہا ہے ان کے بنیادی حقوق کی اوپر کسی کی توجہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف پارٹی کارکنان میں نے خود ایسے کیسز کی ہیں جو بچہرے غریب لوگ وہاں پہ چپس بیچنے والے جو وہاں سے گزرنے والے عام گھروں کے بچے کہ جن کا کسی بھی پارٹی سے تعلق نہیں تھا کئی لوگ ویسے جو گزر رہتے ہیں ان کو بھی پکڑا گیا ہے اور اگر کوئی پارٹی کا کارکن بھی ہے ہم سب کے ساتھ سولیڈیریٹی کرتے ہیں اور کسی بھی پارٹی کا کارکن ہونا جو ریجسٹرڈ پلیٹیکل پارٹی ہے یا کسی بھی سیاسی سرگرمی جو آئین کے تحت حصہ لیتے ہیں اس کے پر کوئی قدر نہیں اور بہت رسپیکٹیبل لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر اپنا سیاسی آپ کے پاس کیس آتا ہے ایک لکڑی کے بلے کا نشان کا آپ اس کو ایک دن میں ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں دو دن میں رات گیارہ بجے تک عدالت چلتی ہے یہاں تو سانس لینے والے زندہ انسان ہیں جن کا کیس پچھلے ایک سال سے سپریم کورٹ سن رہی ہے لیکن اس پہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کیا یہ لوگ ملٹری کسٹڈی میں ان کا ٹرائل ہوگا یا ان کا نارمل سیول پریزن جو انٹی ٹررز کورٹ ہے وہاں پہ ٹرائل ہوگا اگر سپریم کورٹ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتی تو میرے خیال سے سپریم کورٹ کا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا پھر عدالت جو ہے وہ فنکشن کرتی ہے صرف عوام کے اعتماد سے اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے تو عوام عدالتوں کی عزت کرتی ہے اگر نہیں کرتے تو عوام عزت نہیں کرتی آپ لوگ irrelevant ہو جاتے ہیں اس وقت آپ بڑے important دورائے پہ کھڑے ہیں ایک طرف آئین کھڑے ہیں ایک طرف قانون کھڑے ہیں ایک طرف بنیادی حقوق ہیں ایک طرف جمہوریت ہیں اور ایک طرف فرد واحد کی خواہشات ہیں آپ نے آئین کو اوپر رکھنا ہے کہ خواہشات کو اوپر رکھنا ہے یہ اس وقت ہماری سپریم کورٹ نے ایک سائٹ چوز کرنی ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کے پاس اس طرح کی اوپشن آئی ہے یہ جب سے پاکستان بنے ہیں سپریم کورٹ کے پاس یہ اوپشن آئی ہے سپریم کورٹ پہلے مولوی تمیز الدین کیس آیا پھر دوستوز کیس آیا آسمہ جلانی کیس آیا آپ کے پاس نسرت بھٹو کیس آیا بے شمار کیس آئے سپریم کورٹ نے جب طاقت کے آگے جھک کے نظریہ ضرورت کے مطابق فیصلہ کیا تو اس سپریم کورٹ کی کسی نے عزت نہیں کی اسی سپریم کورٹ کی عزت ہوئی انہی ججز کی عزت ہوئی جنہوں نے آئین کے اوپر نظریہ ضرورت کو فوقیت نہیں دی آئین کی پامالی کو بچایا اور یہ کیس جو ملٹری کورٹس کا ہے یہ آئین کا ہی کیس ہے کیونکہ آئین کہتا ہے آرٹیکل ایک سو پچھتر میں کہ اگزیکٹیو برانچ آف سٹیٹ جو ہے وہ جوڈیشل فنکشنز پرفارم نہیں کر سکتی اور جو ٹرائل ہو رہا ہے ان لوگوں کا ایک کرنل صاحب کر رہے ہیں وہ منسٹری آف دیفنس کے ہی ملازم ہے اگر انہوں نے ہی جج بننا ہے جیوری بننا ہے اور ڈیسائیڈ کرنا ہے کیس تو آپ کے آئین کے آرٹیکل ایک سو پچھتر کی وائلیشن ہے اور آرٹیکل دس ہے جو رائٹ ٹو فیر ٹرائل ہے اس کی وائلیشن ہے اس وجہ سے سپریم کورٹ سے میری ریکویسٹ ہے ایک مہینہ ہو گیا کہ آپ لارجت بینچ بنایا آپ کو ریکویسٹ کی تھی بینچ نے نہیں بنا اس کیس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح لکڑی کے بلے کیس کو ٹریٹ کیا گیا تو یہ انسان ہے انسان تو سانس لیتا ہے لکڑی کا بلہ سانس نہیں لیتا ان کا کیس سنیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے باتیں بہت ہیں ٹائم کام ہیں بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے قانون کے مطابق آئین کے مطابق ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس وقت رائٹ ٹو فیر ٹرائل نہیں دیا جارہا اور اس کا جو آرٹیکل چار کا رائٹ ہے to be treated in accordance with the law وہ اس کو نہیں دیا جارہا بے شخص یہ قانون کا پرنسپل ہے جتنا بھی کوئی بڑے کیس کا ملزم بھی ہو اس کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے ہم کھڑے اس وقت یہاں پہ ہے کہ آئین کہتا ہے سویلینز کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی شخص کسی پریزن میں بھی ہے تو اس کے کچھ بنیادی حقوق ہیں جن کو پامال نہیں کیا جا سکتا جس میں اس کی ایکسیس ٹو اس لائر ایکسیس ٹو فیملی ریلیٹیو فرینڈز وہ ساری چیزیں جن کو پامال کیا جا رہا ہے تو ہم یہاں پہ صرف بیٹے ہیں کہ اس ملک کا جو آئین کہتا ہے قانون کہتا ہے اس کو کائنڈی اگنور کر کے ان لوگوں کے رائٹس کو وائلیٹ نہ کیا جائے تو کیا بتا دیئے گا کہ آپ تو یہاں پہ آئے ہیں کہ اس کے لئے سامنے اپنے پہ ملک سکتا ہے جیسے ہمارے پیدا میں اندر اوٹا جیر کی روز آفتا ہمیں کچھ پچھنا دیتے ہیں یہ ساری محبت آئی کیوں جب ایک بھر ایک بھرکتا ہے میں تجاج ہونا تھا کہ یہ جیسے مکارے ایک پائیٹ پٹا جیسے ہمارے وہ سیرز ہیں وہ انتر پر دفلے دیکھیں بلکل ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں دروازہ کچھ نے کھولا اس میں کون کون شامل تھا اگر کسی نے جرم کیا ہے وہ بے شک کوئی بھی ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے اگر کسی نے جرم کیا تو اس کو آپ چھوڑ دیں لیکن اس کی انڈپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اس کی وجہ سے ہم لوگ پچھلے ایک سال سے چیخ رہے ہیں ایک سٹنگ جج آف دا سپریم کورٹ سے آپ جوڈیشل انکوائری کرا لیں کیونکہ اب دیکھیں اس وقت جو ٹرائلز ہوئے ہیں اس میں اس وقت جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں اور جو جتنے ہی ویڈیو فوٹیجز ہیں وہ کہیں ایویڈنس میں پیش نہیں کی گئیں اس میں پک ان چوز ہوئے ہیں بہت سارے ایشوز ہیں جس کا ٹرانسپینڈنٹ مینر میں انکوائری کی ضرورت ہے ایویڈنس کلیکشن کی ضرورت ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں جو پولیس انیویسٹگیشن کر رہی ہے جہاں ملٹری کورٹس میں جو انیویسٹگیشن کی ریپورٹس پیش کی گئی ہیں وہ کامپرومائزڈ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں وہ ایمپارشل نہیں ہیں اس وجہ سے اگر جوڈیشن انکوائری ہوتی ہے with a sitting judge اور سپریم کورٹ نائٹھ میں کی تو وہ لوگ سامنے آئیں گے جو اس کے لیے اصل ذمہ دار ہیں یہی ہم بات کر رہے ہیں fair trial مانگ رہے ہیں ہم کوئی favor نہیں مانگ رہے ہیں